چنانچہ مصر میں ایک مذہر گدرے ہیں سید احمد بدویر احمد اللہ مجھے ان کا مزار مقبرہ دیکھنے کا موقع ملا عجیب ان کے حالات مگر مختصر یہ کہ وہ مراقبہ کرتے تھے گھنٹوں کا نہیں تینوں کے حساب سے ایک ہفتے کا مراقبہ مراقبے سے اٹھتے نماز پڑھتے واپس آ کے پھر مراقبہ پھر اگلی نماز کے لیے اٹھتے نماز پڑھ کے پھر مراقبہ ایک ایک ہفتہ مراقبے میں ہی گزارہ کرتے تھے اور ان کے حالات جندگی میں لکھا ہے کہ چالیس دن مراقبے میں گزارے اور ایک مرتبہ انہوں نے چھ مہینے مراقبے میں گزارے ضروری آپ سے فارغ ہونا اور پھر مراقبہ کھانے سے فارغ پھر مراقبہ نماز سے فارغ پھر مراقبہ لیکن کسرت مراقبہ کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا تھا کہ عام آدمی ان کے چہرے کا نور برداشت نہیں کر سکتا تھا جنانچہ عمر کے آخر حصے میں وہ اپنے چہرے پر پردہ کرتے تھے جیسے عورتیں چہرے کو چھپاتی ہیں مشہور واقع ہے ایک خادم تھا جس نے کئی سال خدمت کی اس نے کہا کہ حضرت اتنے سال خدمت کی آپ کا چہرہ دیکھنے کی بڑی تڑپ ہے ایک مرتبہ تو دکھا دیجئے چہرے سے کپڑا ہٹایا ان کا وہ خادم برداشت نگر سکا گیرا اور اس کو موت آ گئے تو ہمارے عقابر گھنٹوں مراقبہ کرتے تھے اور آج ہم منٹوں مراقبہ کرتے ہیں جی میں پانچ منٹ مراقبہ کرتا ہوں پانچ منٹ مراقبہ کرنے سے کیا ملے گا اس لیے سب سے پہلا پوائنٹ جس سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں بڑھتی ہے وہ ہے دوام و ذکر ہی علا کل حال ہر وقت دل میں اللہ و رجزت کی طرف دھیان رہے یہ اللہ کا ذکر دل میں بڑھتی ہے 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 دل میں بڑھتی ہے